اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے افتار سپیشل سٹرابری موس کیک بہت دلیشیز اور بہت آسان سی ریسیپی ہے چلیے پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس کیک کو بنانے کیلئے آپ کو لینا ہے دو پیکٹ چیلو کا بازار میں آرام سے کہیں پر بھی مل جاتا ہے تو ہم نے لیا ہے سٹرابری پلیور کا دو پیکٹ اور آپ نے ڈالنا ہے اسے پانی کے اندر یعنی ہم نے لیا ہے نیم گرم پانی ایک کپ ایک کپ نیم گرم پانی ہے اور دو پیکٹ چیلی کا ہے سٹرابری والی اچھے سے اسے مکس کر دیجئے جیس بھی چیز میں آپ کو اسے سیٹ کرنا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ بیکنگ ٹری لے سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے ڈالنا ہے سٹرابری باری کٹ کر کے یہ ہم نے لیا ہے ایک کپ اسٹرابری کو آپ نے اچھے سے پلیٹ کر دینا ہے اب یہ جو جیلو کا لکوٹ ہے یہ آپ نے اس کے اوپر آہی سائز تس سارا ایٹ کر دینا ہے جتنا بھی تھا یہ ہم نے سارا ایٹ کر دیا اب یہ جائے گا فریج میں پورے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے میں یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تب تک ہم کریں گے دوسری تیاری تو پھر سے آپ نے لینا ہے دو جیلو کا پیکٹ سٹرابری فلیور کا ہی ہم نے لیا ہے اور ایک کپ ہے پانی یہاں پر نیم گرم پانی ہے پانی کو آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے بہت زیادہ کھولتا گرم پانی نہیں ہونا چاہیے اچھے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اسے ہم رکھیں گے سائٹ پہ تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے آدھا کپ دودھ تو یہ تھنڈا دودھ ہے اب یہ ہے ویپنگ کریم مکس تو یہ آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آدھا لیٹر کی ویپنگ کریم لے سکتے ہیں اسے آپ نے بیٹ کرنا ہے تو ایسے دو سیشے آتے ہیں آپ نے یہ آدھا کپ دودھ کے اندر دال دینا ہے تو یہ ہماری آدھا لیٹر بن جائے گی ویپنگ کریم تیار ہو جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے دودھ بہت تھنڈا ہے تو یہ بہت آرام سے اپنے سائز سے دگنا ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بیٹ کرتے جائیں گے تو اگرم فلوفی اور اگرم لائٹ ہو جائے گا ویپنگ کریم ہماری تیار ہو گئی ہے اب اتنی دیر میں نا تھوڑا سا یہ سٹرابری کا جو لکوٹ ہے وہ بھی تھنڈا ہو گیا تھا تو آپ نے آدھا ڈالنا ہے مکس کرنا ہے اور پھر جتنا بھی بچا ہوا ہے وہ آپ نے سارا ڈال کر اچھے طریقے سے ایک باری مکس کر دینا ہے تو یہاں پر بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اتنی دیر میں سٹرابری بھی ہماری سیٹ ہو گئی ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے تب ہی آپ نے اس کے اوپر یہ والا مکشر ایٹ کرنا ہے تو دیکھیں سیٹ ہو گئی ہے اور پھر ہم یہ اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے آہستہ آہستہ سے ایٹ کیجئے اور سارا آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے اب یہ جائے گا پورے دو گھنٹوں کے لئے دو گھنٹہ تو اسے کم سے کم چاہیے نہیں تو آپ پوری رات کے لئے بھی اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر تو آپ اسے پوری رات کے لئے فریج میں رکھ دو کلین ریپ سے میں اسے اچھے سے پیک کر دوں گی اور یہ جائے گا فریج میں اور پھر دیکھنا کیا زبردست یہ اس کا لوک آئے گا جب یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ میں نے اسے رکھ دیا تھا پوری رات کے لئے تو پوری رات کے لئے رکھو گے نا تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا تھوڑا سا اوپر سے آپ نے ڈیپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا آپ کا سٹرابری موس کیک بن کر تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور آپ اسے جب افتار میں سرف کرو گے مہمانوں کو یا پھر گھر والوں کو تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے جب آپ کے بچے روزہ ہو تو آپ انہیں بنا کر دے سکتے ہیں وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش کیونکہ اتنی محنت نہیں ہے اس میں اس کے سلائز بھی بہت اچھے سے کٹ ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا اندر اگدم سوفٹ ہے اور اوپر جیلو ہے اندر سٹرابری ہے مطلب کہ جو کھائے گا نا اس کو مزا آ جائے گا بناتے رہیے ایسی ریسپی اور مجھے اپنے فیڈ بیک دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے آپ کو صرف کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب تاکہ اچھی اچھی ریسپی کا نوٹیپیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ٹیک کیر اللہ حافظ